بڑی خبر سے یو پی کی سیاست میں یہ آج کی بڑی خبر چناؤ سے پہلے سفا اور آر ایل ڈی میں گڑوندن ہو سکتا ہے عجید سنگھ اور شفال یادو کی بیٹک خپن ہو گئی ہے دلی کے وصنف کنج میں دونوں نیتاؤں کی کافی دیر تک بیٹک چلی ملائم سنگھ پر چھوڑا گیا ہے آگے کا فیصلہ سیٹو پر بٹوارے کا فیصلہ ملائم سنگھ ہی کریں گے ملائم سنگھ سے ملنے پہنچے شفال یادو سپا سپریموں سے بلاقات کے بعد اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے شنیوار کو ہم آپ کو بتا دیں کہ سپا سپریموں سے مل چکے ہیں عجید سنگھ سے پہلے سوریا کے دربار میں بھی پہنچے تھے بی جے پی سے بھی انہوں نے کوشش کی تھی جی ڈیو سے کوشش کی تھی لیکن کوئی بات نہیں بنی زمین کافی حد تک جا چکی ہے آر ایل ڈی کی پچھوڑ پر پردیشنوں اور ایسے میں دونوں کا گٹ بندن اگر ہوتا ہے تو اس کا فعدہ دونوں دلوں کو ہوگا سپا اور آر ایل ڈی میں پیکٹ ہونے کی خبر پر بی جے پی نے کہا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا سبھی لوگ مل جائیں پھر بھی بی جے پی ضروری آنکھ لے کو پار کر جائے گی دیکھیں وہ مل رہے ہیں وہ مل سکتے ہیں کوئی دوسرے دل کے لوگ ہیں وہ سپا کے ہیں وہ لوگ دل کے ہیں وہ مل رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے وہ ملے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا سپشٹ یہ حمد ہے کہ ہم اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کارکارتراؤں کے پھل پر اور جنتہ کے آشیرواز سے دوہزار سپرہ بھی سپل کریں گے اور جو بھی اس بیچ میں چناوائیں گے اس میں بھی سپل ہوں گے سبھی لوگ مل جائیں ایک ساتھ تبھی بی جے پی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا بی جے پی دو سو پینسٹ پلس کا آنکھ لہ پار کریں گے اور ہم بی جائی ہوں گے ہم سرکار بنائیں گے اور اتر پردیس کو کساسن سے بھت کرائیں گے اور ہمارے سیوگی پونیت اس وقت جڑ چکے ہیں دلی سے پونیت یہ گڑ بندن کیا آج اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے جو سنکیت اور جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے بعد اور پشمی اتر پردیس میں خاتور پر کس طریقے کے سمیقران بدلیں گے اگر یہ گڑ بندن ہوتا ہے دیکھئے اس وقت جو ہے شیوپال یادو عجی سنگھ سے ملنے کے بعد سیدھے وہ آئے ہیں ملائم سنگھ یادو کے نیواز پہ اور اس وقت بھی دونوں لوگ کے بیچ چرچہ چل رہی ہے کیا بات چیت عجی سنگھ اور شیوپال یادو کے بیچ میں ہوئی ہے وہ ساری جانکاری جو ہے شیوپال یادو ملائم سنگھ کو دیں گے جو جو کچھ شرطے جو ہے عجی سنگھ رکھی ہیں یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں ملائم سنگھ یادو سے شیوپال یادو چرچہ کریں گے اور کہیں نہ کہیں ایک سٹپ اور آگے جو گڑ بندن کی کاروائی ہے وہ بڑھتی دکھ رہی ہے حالانکہ دونوں پارٹیاں ایمان کر کے چل رہی ہیں کہ اس گڑ بندن اگر ہوتا ہے تو دونوں کو فائدہ ہوگا جس طریقے سے عجی سنگھ کی جو پارٹی آر ایل ڈی وہ پشمی اتر پردیش میں اپنا جمین ایک طریقے سے گما چکی ہے وہیں سپا کی جو رنیتکار ہیں وہ بھی ایمان کر کے چل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس گڑ بندن سے ان کو فائدہ ہوگا اور سپا یہ ایمان کی چل رہی ہے پشمی جو اتر پردیش میں جو سپا کی رنیتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مان کے چل رہے ہیں کہ ان کی بھی جمین کہیں نہ کہیں کمجور ہے اور ایک سمیقرار بنانے کی کوشش ہے کہ جو ایل ڈی جو وڈ بینک اپنا جاتو کو مانتا ہے کہ ان کا ایک وڈ بینک ہے وہی سپا یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اگر مسلم اور جاتو کا سمیقرار بیٹھ جاتا ہے تو نشطور پر دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا ہم آپ کے پیچھے کافی حل چل دیکھ با رہے ہیں کیا کس طریقے کی حل چل ہے کیونکہ نتاؤں کی شپا لیا دو یہاں سے بیٹھا کر کے نکلے ہیں اور باڈی لینگوز کیا تھی جب شپا لیا دو یہاں سے نکلے تو کس طریقے کی باڈی لینگوز سے سنکیت مل رہے تھی یہ سمبہ ہو سکتا ہے گڑ بندر شپا لیا دو حالا کی باہر جب نکلے جی سنگ سے مل کر کے تو انہوں نے بہت کچھ نہیں کہا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں ملتا رہتا ہوں اور پرسنل میٹنگ کے لیے آیا ہوں لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ ساری میٹنگ کس چیز کو لے کر کے ہو رہی ہے ابھی یہ تھوڑا جلدی باجی ہوگا کہنا کہ آج ہی اعلان ہو سکتا ہے یہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں خاص طور پر سب سے بڑی بات ہوگی سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کتنی سیٹ سپا جو ہے وہ عجید سنگھ کو دیتی ہے اور کہیں نہیں کہیں سارا پیچ وہیں ابھی فسے گا تو اس کو لے کر کے آجید سنگھ اگر یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ جو آفر سپا کی ضرب سے دیا جا رہا ہے تو ہاں راستہ کلیر ہو سکتا ہے لیکن پولیت بہت زند ایک اور سوال کے جواب دیتے ہیں اس کا فائدہ کس کو زیادہ ہوگا سماجودی پارٹی کو یا پھر آجید سنگھ کو گڑ بندن اگر ہوتا ہے تو دیکھیں اس سمیں جرورت آجید سنگھ کو ہے آجید سنگھ کی زمین ایک دم ختم ہو چکی ہے اگر کہیں تو پشیمی اتر پردیش سے اور آجید سنگھ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی سے گڑ بندن ہو آجید سنگھ کو یہ پتا ہے کہ جب تک وہ گڑ بندن کسی سے نہیں کریں گے وہ اپنی زمین جو ہے ایک بار پھر سے نہیں بچا پائیں گے تو نشی طور پر اگر گڑ بندن ہوتا ہے تو کم سے کم جو آجید سنگھ کی پارٹی ہے وہ ایک بات پھر سے جنگا ہو سکتا ہے جو کی آئی سی او میں ہے اس وقت بہت بہت شکریہ آپ پونیت آپ کا ہے سبات چیت کے لئے تو یہ ملاقات ہو چکی ہے شوپالی آدو ملائم سنگھ کی آدو کے لیواز کے لیے نکل چکے ہیں اور جو بات چیت ہوئی ہے وہ ملائم سنگھ کی آدو سے ساجہ کریں گا اور اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے آج ہی اس بات کا اعلان ہو جائے کہ گڑ بندن سماج جوزی پارٹی کرے گی یا نہیں وہی ویدان سے بات چناؤں میں بیجے پی کی راہ آسان نہیں ہوتی دیکھ رہی ہے بیجے پی نیتاؤں میں مکھ مکتری کا امیدوار بڑھنے کے لیے آپس میں ہی گھواسان بچا ہوا ہے ایٹا پہنچے بیجے پی سانسا ساکشی مہارات نے سنکیت دیا ہے کہ وہ بھی مکھ مکتری امیدوار کی پربل دعویدار ہیں ساکشی مہارات نے اپنی دعویداری مضبوط کرتے ہوئے کہا ہے کہ یو پی میں قریب 60 فیزدی سے زیادہ او بی سی ووٹ ہیں اور پارٹی کو بہت بڑا لاب ہوگا اگر ہاتھی پچھڑے برگ سے مکھ منتری کے لیے کوئی چہرہ سامنے کیا جائے اتر پردیس میں لگوک 60% سے زیادہ او بی سی کا مدداتا رہتا ہے تو میرا اپنا بیقتکت بیچار ہے کہ پارٹی کو بہت بڑا لاب ہوگا اتھ پچھڑے برگ سے کوئی مکھ منتری کا چہرہ پرستط کیا جائے اور دراصل یو پی میں اپنی پشھڑی جاکیوں پر تمام راجنیفک دروں کا فوکس کیوں ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ساچی ماراس نے پہلے کہا کہ آتی پچھڑی جاتی سے سیم امیدوار ہونا چاہیے سترے جاکیاں دراصل اس میں آتی ہیں جس میں ساچی ماراس نے جو کہا اس میں کہار کشپ کیوٹ ملہ نشات کمھار یہ سب آتی پچھڑی جاتیاں ہیں ان کا سترے پرتیشت کے قریب ووٹ بینک ہے پرجاپتی دھیبر بند بھر یعنی راجبھر دھیمر باتھم ترہا گوڑیا مانچی اور بچوہ یہ آتی پچھڑی جاتیاں ہیں اور ان جاتیوں کی انسوچیت جاتی کا دردہ دینے کی بھی لمبے سمیسے مانگے جس پر یوپی سرکار نے ایک سٹپ بھی لیا تھا کندر سرکار سے اس پورے معاملے کو لے کر آگے بڑھنے کی بات کہی تھے اور ان جاتیوں کا یوپی میں جو ووٹ بینک ہے وہ سترے پرتیشت کے قریب ہے یوپی میں یہ جاتیاں بڑے پیمانے پر متدان کرتی ہیں اور انہیں یوپی میں فروٹنگ ووٹ کی طرح لیا جاتا ہے مطلب جو پارٹی جیتی ہوئی دیکھتی ہے یہ اسے ووٹ دیتے ہیں یہ کہا جاتا ہے اور انہیں یوپی میں آخری پنکٹی کا ووٹر بھی مانا جاتا ہے اس لئے زیادہ کوئی جہان نہیں دیتا لیکن اب چونکہ یہ پہلے سبی جاتیاں دکھری ہوئی تھی ووٹ کے لحاظ سے اب ایک جوٹ ہیں اور اس لئے تمام راجمین کی دلوں کی نظر ان پر ہے یوپی سرکار نے انجاکیوں کو کئی اوجناؤں میں لاب دیا ہے کئی نردھارتی اوجناؤں میں ساڑھے ساتھ پتششت حصے داری سرکار میں کنشید بھی کی ہے جنہیں لویا گرامی رابا سے گرامی روپیجر اوجناؤں ہے جس کا لاب انجاکیوں کو مل رہا ہے ادھر گریٹر نوڈا میں تریس تریس زلہ پنچات چناؤں کے لیے مطدان چل رہا ہے ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ مطدات اپنے مطدکار کے استعمال کر رہے ہیں ایک سو تریپن گاؤں کے مطدان کندروں پر سوگے سات بجے سے ووٹیم چل رہی ہے دادری دنکار بسرک اور جیور بلوک سے مطدان ہو رہا ہے اور چناؤں میں بارہ بجے تک قریب 37 فیزدی تک مطدان ہو چکا ہے دادری میں چونکیس اور دنکار میں اکتاریس فیزدی ووٹیم ہو چکی ہے بارہ بجے تک جیور میں تیر تیس دشند دو پانچ اور بسرک میں 34 فیزدی مطدان جلہ پانچات سدسے کے لئے نو امیدوار میدان میں شیطر پانچات سدسے کے لئے دو سو بارہ پتیاشوی میدان میں گرام پانچات سدسے کے لئے ایک ہزار نوہ سو ستاون امیدوار ہے میدان میں اور شام سارے پانچ بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے شانتی پون مطدان کے لئے بھاری پولیس پر ہر بلوک میں تینا اور سیدھر روک کرتے ہیں گریٹر نوڈا کا سنجیو ہمارے سیوگی اس وقت جلیں سنجیو ابھی تک کا ایک بجے تک کا کیا کہتا ہے مطدان کا پتیشت دیکھیں میں آپ کو بتا دوں حالانکہ ابھی اوفیشل جو ہے مطد پتیشت نہیں آیا ہے لیکن امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ پینتالیس پتیشت کے قریب جو ہے ایک بجے تک کا مطدان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پورے جنپد میں پڑا ہے کیونکہ ایک سو تریپن جو ہے گاؤں ہیں ان میں پورا مطدان ہو رہا ہے حالانکہ سانتی پونٹ خلال جو ہے مطدان چل رہا ہے اور بھاری پولیس بل بھی تینات کیا گیا ہے پی ایسی کی ٹکڑیاں لگائی گئی ہیں آر آر ایف کی بھی جو ہے ٹکڑیاں تینات کی گئی ہیں سب سے سمویدن سیل اگر بوت کی بات کہ تو وارڈ نمبر دو ہے جہاں پر نل دجانہ کا گاؤں ہیں اسی کے ساتھ گھنگولہ جہاں سندر بھاٹی کے پریوار سے بھی چناب لڑ رہا ہے تو اسی طرح کے سے وشیش جو نظر ہے پولیس پرساسن کی ان دونوں گاؤں پر ہے ان دونوں وارڈوں پر ہے کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے وہاں پر جو ہے جو ہنسہ ہے وہ نہ ہونے پائے کسی بھی طرح کا جو ہے اپدرب نہ ہونے پائے فلال پولیس پرساسن کی پوری نظر ان دونوں گاؤں پر ان کے جو انترکت وارڈ آتے ہیں ان پر پوری نظر رکھی گئی ہے جی شکریہ سنجیو آپ کا ازبادشیت کے لئے تو پرساسن سخت ہے سرکشا کے کھڑے انتظام ہے اور اسی کے ساتھی مدداتوں میں اتصاہ دیکھا ہے پیتالیس فیزدی کے قریب ایک وجہ تک تقریباً ووٹنگ ہو چکی ہے اور یہ تصویریں دیکھیں لمبی لمبی لائنیں مددان کندروں کے باہر جہاں لوگ اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اپنے مد کا استعمال کرتے ہوئے ایک سو تریپن گراموں کے مددان کندروں پر مددان چل رہا ہے اور اویل ایکس پر چوری کی کار ایک آمرت سائٹ اویل ایکس پر چوری کی کار مال دھڑڑلے سے بیچا جا رہا ہے نوڈا میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کو اپنی ہی کار اویل ایکس پر مل گئی ہے سیکٹر رکیس میں رہنے والے ریٹائرڈ آرمی آفیسر کلونت سنگھ کی ہونڈا سٹی کار اگست میں چوری ہو گئی تھی کئی مہینے تک گاڑی نہ ملنے کے بعد وہ اویل ایکس پر پر پرانی گاڑی سرچ کر رہے تھے اس دوران انہیں اپنی کار اویل ایکس پر دیکھیں گاڑی کا ریجسٹرڈ نمبر پیٹ تک نہیں بدلا گیا تھا کلونت سنگھ نے بڑی چطرائی سے کار خریدنے کا پوسٹ ڈالا اور پوسٹ ڈالنے والے کو گھر بلایا یہاں پولیس پہلے سے ہی آروپی کے سواگت کے لیے بیٹھی تھی پولیس نے آروپی احمد کو گرفتار کر لیا جو لونی کا رہنے والا اس کا کہنا ہے کہ اس نے کسی اور سے یہ کار خریدی تھی کچھ مہینے چلانے کے بعد اب وہ اسے بیچنا چاہتا تھا فلال پولیس مکی آروپی ذلفکار کی تلاش کر رہی ہے یعنی کی نمبر پلیٹ تک نہیں بتلا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ریٹارڈ آرمی آفیسر کو شک ہوا اور اسے دیکھا یہ تو میری گاڑی ہے جو اگست میں چوری ہوئی تھی پھر کیا تھا اس نے کار خریدنے کے لیے مند بنایا اور اسی میں ایک پوسٹ ڈالا پولیس کو بلایا اور پھر دبوچا گیا ہے سمبت نام کے ایک لڑکے نے پوسٹ کر رکھی تھی اور اسے جب سمپر کر آ گیا تو یہ گاڑی لونی بورڈر کے پاس سفاٹک کے پاس پر ہمیں بلائے گیا اور ہم لوگ وہاں پر پہنچے گاڑی ہم لوگ سیم ڈے ہی لے کر کے آ گئے تھے جس دن ہم لوگوں نے گاڑی سے اس لڑکے کو سمپر کر آ اسی دن ہم لوگوں نے اس کو ریسٹ کر کے ہم لوگ سیم ڈے گاڑی جو ہے لے کے آ گئے پولباند سین سرف کرتے رہتے تھے ایک بار ابھی انہیں OLX پہ وہی گاڑی اسی نمبر کی گاڑی ہونڈا سٹی انہوں نے اس کا فوٹو دیکھا اس آدمی کا ڈیٹیل لے کے جس کا نام احمد سنوب گلجار پریم نگر لونی کا تھا باریٹ کی اور ان کی گاڑی برامت کی اس بیقت کو گاڑی کسی اور بیقت نے بیچی تھی اور اس آدمی کا نام ابھی چونکہ ہم اس لئے ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جلدی ہمیں مبید ہے اس کے ہم گرفتاری کر لیں گے بڑی خبر چالا ان سے جہاں پر ریپ پیڑتا پر جان لے وہ حملہ کی گیا گیا اور یہ معاملہ جب سامنے آیا ہڑکا بچا ہے عروف ہے کہ عروفیوں کے رشتداروں نے ریپ پیڑتا پر بیان بدلنے کا دباؤ بنایا تھا پر جب اس نے اپنا بیان نہیں بدلا تو عروفیوں کے رشتداروں نے پہلے تو اسے آگوا کیا اور پھر اس پر جیپ چڑھا کر اسے مارنے کی کوشش بھی کی اس واردات کے بعد پولیس کے بیوش فاقتہ ہو گئے اس بیچ اسپطال میں گمیر حالت میں پہنچی ریپ پیڑتا کو ڈاکٹروں نے بھرتی تک نہیں کیا ڈاکٹروں سے اس کی وجہ پوچھی جانے پر انہوں نے بڑی بے شرمی سے اس بات کو ظاہر کرتے بھی اپنا پلہ جھاڑ لیا کہ پیڑت یوکتی نے ہی انہیں علاج کرنے سے منع کیا تھا یوکتی کا کہنا تھا کہ پہلے وہ ریپورڈ لکھوا گیا اور اس شرناک ماملے کے سامنے آنے کے بعد زلے کے قانون ویوستہ کو لے کر سوال کھڑے ہو رہے ہیں پولیس اس ماملے پر کچھ بھی بولنے سے تیار نہیں ہے اور دوسری اور ڈاکٹروں کا رویہ بھی سیو سکانے والا تھا کس کون سی ڈاڑی تھی کون لوگ تھی پہچانتی کیا نام ملتا ہے ایک پناہ پرول ایک پناہ جاہاں ایک پناہ سامنے کے لئے لڑکی کو نام ملتا ہے کیوں مانا ہے ماننے چکرم تو ان کی سلا بیان نہ دو اس نے پورٹ نہیں تکرین دی کیا کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہہ رہی ہے اس پلان بھٹی جو دے اور اس بیچ اتراخن سے اہم خبر جہاں پر پیڈی اف کے راج سبا پرتیاشی دینے شردھنے جہاں اپنی جیت کو لے پوری طریقے سے آشواست ہیں وہیں کانگریز کو جم کر خری کھوٹی سنا رہے ہیں دنائی نے کہا کہ ہم گڑ بندن دھر میں نباتے رہے لیکن کانگریز نے بڑپن دکھانے کی کوشش نہیں کی صرف اہنکار دکھایا جو پیڈی اف سنکٹ کے وقت ساتھ کھڑی رہی اسے کانگریز نے راج سبا سید پر بات کرنا تک قبارہ نہیں سمجھا دنائی نے پیڈی اف سے ایک جوٹ رہنے کی اپیل کی ہے یعنی کہ اس سنکٹ میں عریض راوت سرکار دے سکتے کیونکہ پیڈی اف کرویا کچھ ایسا ہی ہے سرکار بچانے میں اہم بھومی کا پیڈی اف نے نبھائی تھی لیکن اب دینیش دھنائی کو امیدوار پیڈی اف نے بنا دیا ہے جس کی وجہ سے دینیش دھنائی ناراض ہے انہوں کا کہنا کہ کانگریز کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا اور دیکھیں کانگریز نے پوچھا تک نہیں میں دیکھو ان کا کام ہے منانا اور یہ ان لوگوں پر نرور کرتا ہے کہ یہ کیول ماننے تک سیمیتے تھے یا سوایب ماننے تک بھی سیمیتے ہیں اگر سوایب مانوکو تو منانے منانے کا سمیں چلا گیا اب تو کیول نرنے کا بقت ہے اور نرنے ہم نے لے لیا بلکل میرا اپنا ماننے کی لینا چاہیے اسی میں دونوں سنگٹرنوں کا سمان ہے دونوں گھٹ بندن دھرم کا سمان بھی ہے اور جنتہ کے سامنے تو جنتہ ہم پہ بھی لوگوں لگے گا کہ یہ آپ کیوں ستہ کے لیے چپ کے وین سے سوٹان کو گر بھی لکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی ہم کو نہیں رہنا چاہیے اور بڑی خبر یو پی میں سفا اور آرلڈی میں گھٹ بندن سوٹروں کے عوالے سے بڑی خبر اور گھٹ بندن کو لے کر ملاقاتوں کا دور جاری یہ سفا سپریموں سے ملنے پہنچے ہیں عجیت سنگھ شپال یادو بھی ملائم کے گھر موجود ہیں تھوئی دیر پہلے شپال سنگھ اور عجیت سنگھ میں یہ ملاقات ہوئی تھی اور بیٹک کے بعد ہو سکتا ہے گھٹ بندن کا اعلان تیاری کی جو پہلے سے کہا جارہا تھا کہ کیا کچھ شرطیں عجیت سنگھ نے رکھی ہیں یقین ہے وہ اپنے بیٹے کو ایک بڑی بھومی کا کے طور پر لینا چاہ رہے ہوں گے وہ اس کوشش میں بھی ہوں گے کہ کب سے کم پشمی اتر خودش میں جب ٹکٹ کا بٹوارہ ہو تو ان کی بھومی کا اہم ہو اور اس شرط پر انہوں نے گھٹ بندن کیا ہوگا لیکن ابھی جو بڑی خبر ملنے اس کے مطابق ملائم سنگھ سے عجیت سنگھ ملنے پہنچے ہیں اور اس سے پہلے خود شپال یادو ملائم سنگھ سے ملنے پہنچے تھے اور وہ وہیں پر موجود ہیں صبح کی تصویر دیکھیں عجیت سنگھ سے پہلے ملاقات ہوئی شپال یادو کی کافی دیر تک بیٹھاک چلی شپال یادو جب نکلے وہاں سے تو سیدھے ملائم سنگھ یادو کے آواز پر پہنچے یہ بتانے کے لیے کیا باتچی دونوں کے بیچ میں ہوئی ہے اور ٹھیک اس کے بعد اب رننیت ہی بن رہی ہے عجیت سنگھ ملنے پہنچے ہیں یعنی کہ یہ تینوں باتیں جو جلدی جلدی میں ہوئی ہیں وہ یہ سابط اور پرسنکیت ہیں کہ گھڑ بندھن یہ ہوگا اور پنیت ترپاٹی بارے سے یوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں پنیت اب لگ بگ یہ مان کر چلا جائے کہ گھڑ بندھن فائنل ہو چکا اعلان باقی ہے دیکھئے کہا جا سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ یہ فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پہلے شیپالی آدھو آتے ہیں اور کافی دیر تک ملائم سنگھ آدھو اور شیپالی آدھو کے بیچ میں چرچہ ہوتی ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد پھر عجیت سنگھ پہنچتے ہیں یعنی جو پرائیمری ایک ان کو فیڈبیک شیپالی آدھو کو دینا تھا ملائم سنگھ آدھو کو ان کے سرطوں کے بارے میں بتانا تھا اور اس پر آپس میں چرچہ کرنی تھی وہ چرچہ ہوئی اور ساتھ ہی آگے ان کے بیٹے کو لے کے ان کو کیا رول ہوگا اس پر چرچہ ہو رہی ہوگی تو یہ اندائیہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی اس کا اعلان بھی ہو جائے پنیت ایک اور بات اہم ہے کیونکہ جب شیپالی آدھو نے ملاقات کیا عجیت سنگھ سے اور اس کے بعد وہ سیدھے ملائم سنگھ کے خر پہنچے اس کے کچھ ہی دیر بعد عجیت سنگھ وہاں پر پہنچتے ہیں یعنی کہ یا تو کچھ پیچ فسا ہے جس کو کلیر کرنا ہے یا پھر تھوڑی دیر میں ہی اس کا اعلان ہے یعنی کہ یہ دونوں ساپ سنکیت ہیں جی بالکل کوئی نہ کوئی ایسا پیچ جو ہے وہ فسا ہوا ہے اور یہی ہے کہ ایک گیپ جو ہے وہ رکھا گیا کی پہلے شیپالی آدھو آکر کے ساری باتوں کو بتاتے ہیں کہ جو جو چیزیں عجیت سنگھ نے شیپالی آدھو کے سامنے رکھی ان کو بتایا جاتا ہے اور ملائم سنگھ یادو کو ملائم سنگھ یادو اور شیپالی آدھو کے بیچ میں چرچہ ہوتی ہے اس کے بعد عجیت سنگھ پھر آتے ہیں اس ملنے کے لئے تو جاہر طور پر کہ کہیں نہ کہیں جو پیچ فسا ہوا تھا اس کو سولپ کرنے کی کوشش ہے اور کہیں راستہ جرور نجر آتا دکھ رہا ہے تب ہی عجیت سنگھ اس وقت یہاں پہنچے ہیں ملائم سنگھ جاہر طور پر اور اپنے بیٹے کے لئے ایک بڑی بھومی کا چاہتے ہوں گے عجیت سنگھ ٹکٹ بٹھوارے کو لے کر کے کچھ نہ کچھ ہے سہمتی یا سہمتی ہوگی اسی کو لے کر عجیت سنگھ پہنچے ہیں فیلال بدو شکریہ پونیت آپ کا نظر بنای رکھے اس اہم اور بڑی خبر پر برچہ آگے لیکن پر خیلی پولیس کا بڑا کارنابہ چوبیس گھنٹے میں ڈھونڈ نکالا ہے گائب بچوں کو کب ڈھونڈے گی یوپی کے پولیس کاخ آمجن کے معاملوں میں بھی اتنی ہی مستعدی دکھاتی یوپی کے پولیس یہ دراصل بڑی مستعدی ہے جانوروں کے معاملے میں کبھی کیبنٹ منطری آزم خان کی کوئی بھائنسوں کو ڈھونڈنے والی اترپدیش پولیس نے اب ایک کتہ بھی ڈھونڈ نکالا ہے کئی ٹی میں گٹھٹی گئی تھی کتہ ڈھونڈنے کے لئے یہ لکیم پورکیری سے تذکیر ہے چونکانے والی بچے گائب ہیں سیپور کی تعداد میں کچھ پتہ نہیں ان کا کتہ ہمارا ہی ہے تو پولیس نے اس قادر جو ہے محنت کر کے میرے بھاؤنوں کی عجت کرتے ہوئے مجھے میرا جیم سے دلوا دیا ہم اور کافی مسکت کے بعد جو ہے جی کافی مسکت کے بعد پولیس والوں کو میں لاکھ لاکھ دھنیوات دیتا ہوں بدائی دیتا ہوں کہ آگے ایسے ہی پولیس کام کرتی رہے تو پبلک کے لئے سب کے لئے بہت اچھا ہوگا اور اب بات کرتے ہیں سنبل کہ جہاں عام آدمی تو چھوڑیے خود پولیس کی جان ہی خطرے میں ہے پچیس دن بعد پھر بدباشوں نے نساکہ تھانے کی راستی پولیس چوکی پر فائرنگ کر پہشت پھیلا دی ہے آدھی رات کو ہوئی فائرنگ سے پورا علاقہ دہل گیا پولیس نے جب جوابی فائرنگ کی تو بدباشوں کے پیر اکھڑ گئے کہا جا رہا ہے کہ دوران ایک بدباشوں کو بھولی بھی لگی لیکن ساتھی اسی لئے جانے میں کامیاب رہے اس کے بعد پولیس بدباشوں کی طرف پکڑ میں چھوٹی ہے ای ایس پی کے اگوائی میں پولیس نے دیپا سرائے میں ملہ ارشد کے گھر تبشتی لیکن ملہ ارشد حقے نہیں چڑا تو پولیس نے گھر سے اس کے ایک ساتھی کو عراسف ملیا پولیس نے مقدمے میں نامزد اس کے چاروں ساتھیوں کے گھر پر پہنچ کر تبشتی ہے پر جنہوں نے گھر میں گھسنے سے بنا کیا تو پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں گھسی اور گھروں کو کھنگالا ہے ای ایس پی کے مطابق پہلے بھی پولیس پر فائرنگ کرنے والا ملہ ارشد اور اس کے ساتھیوں پر مقدمہ درس کیا گیا گرفتاری کے لئے لگا تھا تبشتی جان ساتھی چوکی پر رات چوکی کے سامنے دو پکش آپس میں لڑ رہے تھے اس نے پولیس پہنچی پولیس پہنچنے پر ایک پکش دوارہ پولیس پارٹی پر فائر کیا گیا فائر کرنے پر پولیس نے اپنے بچاؤں میں فائر کر اس سمن میں گھنلا آرشد اور چار امیر لوگوں کے خلابے فائر لاز کر دیا گیا ہے شیگری ان کی گھر تاریخ کروائی کی جائے گا اس سپی کے اگوائے میں مولا آرشد کے ہاں دبشتی بھی گئی لیکن وہ پکڑ میں نہیں آیا پھر پورے علاقے میں کامیابی کی گئی ناکے بندی کی گئی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی مولا آرشد فرار ہے اور ایک ساتھی کولی پھی لگی ہے پولیس نے مولا آرشد کے سبھی ساتھیوں کے ہاں دبشتی لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی پولیس چوکی پر فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد بڑی تعداد میں پولیس چوکی پر حملہ کر چکا اور ایک بار پھر پولیس پر حملہ کیا جس کے بعد ایک بدمارس کو جوابی فائرنگ میں بولی لگی ہے اور اور ہمارے سنوادتہ ابھی ناکہ ماتھور اس وقت جور چکے ہیں ابھی ناکہ کیا کچھ کامیابی مل پائی یہ پولیس کو کیونکہ ہر جگہ دبشت دی گئی ہے لیکن مولا آرشد ابھی پکڑ میں نہیں آیا بلکل بگاہت میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے جو ہے ایک آدھی رات میں جو مولا آرشد نے جو ہے پولیس چوکی کے بار پھائرنگ کی اور پولیس کو جو ہے پولیان چیتاب نہیں دی گی اپنے جو ہے دبنگائی کا جو ہے بلکل احساس کرا دیا پولیس چوکی کو تو ایسے میں جو ہے بلا سوال جو ہے پولیس کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے کہ ایک دھیک پچیس دن پہلے بھی جو ہے مولا آرشد نے جو ہے پولیس چوکی کے بار پائرنگ کی تھی اس کے بعد جو ہے اس کے گلاہ مقدمہ درج کیا گیتا ہے لیکن پولیس اس کا جو ہے گرستاج کے لیے پریارس نہیں کر پا رہی تھی شکریہ آبنو آتھر آپ کا ایس باتچیت کے لیے